اسلام علیکم guys welcome back to you for universe اور آج کی constant layout کی وڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے center constant ہم کیسے use کرتے ہیں اور baseline constraints کو کیسے use کرتے ہیں تو پہلے میں تھوڑی سی آپ کو basic بتا دیتا ہوں تو center constant ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی view کے top اور bottom جو ہوتا ہے اس کو ہم ایک ہی same view کے ساتھ constraint کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو مرے پاس چھوٹا image view ہے اس کا top اور bottom میں نے صرف اسی view کے bottom کے ساتھ constraint کی ہے تو automatically center کی اوپر آ چکا ہے اور یہ کافی cool ہمیں design کے اندر افیکٹ دیتا ہے جب بھی ہم design کر کے بھی دیکھتے ہیں تو یہ center constraint ہوتا ہے next میں رہ پاس ہے baseline constraint اور یہ زیادہ important ہے اس لیے کہ یہ جو کوئی بھی views ہوں گے جن کے اوپر text ہوگا یہ صرف انہی کے اوپر apply ہوتا ہے اور ان کے اندر جو text ہوتا ہے ان کو align کرتا ہے نہ کہ views کو تو اس کو بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو پہلے نمبر پہ میں یہاں پہ ایک text view کو لے کے آتا ہوں اور اس کا جو text size ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے sp اور یہاں پہ ایک button جو ہے وہ لے آتا ہوں تو اب میرے پاس جو button اور text view ہے ان دونوں کے اندر text تو مجود ہے اور اگر میں text view کے اوپر right click کرتا ہوں تو یہاں مجھے نظر آ رہا ہے show baseline اس کے اوپر اگر میں click کرتا ہوں تو میرے پاس text view کے اوپر نہیں text view کے اندر جو text ہے اس کے نیچے ایک line نظر آ رہی ہے اگر میں اس کے اوپر click کروں اور drag کروں تو میں button کے اندر text اس کے ساتھ اس کو line کر سکتا ہوں اگر میں چھوڑتا ہوں تو یہاں پہ جو alignment ہے وہ create ہو چکی ہوئی ہے اب suppose کریں میں یہاں پہ کوئی new text view یہاں پہ لے آتا ہوں اس طریقے سے اور اس کا جو text ہے اس کو میں زیادہ بڑا کوئی size زیادہ تاں like 36 SP یا کچھ اس طرح کا تو یہ میرے پاس یہاں پہ text view آ گیا اس کو button کو تھوڑا سامیدر کر لیتا ہوں تاکہ دیکھنے میں سا نہیں رہے تو اب اگر میں again button کے اوپر right click کرتا ہوں click کرتا ہوں show baseline کے اوپر تو button کا text جو ہو رہا ہے اور اس کو میں text view کے ساتھ جو ہے align کر سکتا ہوں تو اب اگر آپ دیکھیں تو 9 تو tap ان تینوں views کا جو ہے واپس میں aligned اور 9 bottom لیکن ان تینوں کے views کے اندر جو text ہے وہ aligned ہے تو یہ کو کافی important اور cool effect دیتا ہمیں especially user experience کے یا design point بھی سے یہ بہت important ہے اب اگر میں button کو select کرتا ہوں اور اس کی height suppose کریں میں 200 dp کرتا ہوں یا something like that تو آپ نے دیکھا still جو ہمارے پاس views ہیں وہ یہاں پہ constraint ہے اگر میں اس text view کو پکڑتا ہوں اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آتا ہوں تو آپ نے دیکھا button اور text view automatically اس کے ساتھ move ہو رہے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ ان تینوں views کی جو آپس میں baseline جو ہے وہ constraint ہے تو اس لیے ہمیں جو یہ اپنے effect ہے وہ مل رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس baseline effect ہے لیکن still آپ کو جو simple constraint ہے left اور right کے اوپر وہ دینے پڑیں گے اور constraint جو وہ ایک interesting چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے کہ جو text view جو میرے پاس selected ہے چونکہ اس کی baseline میرے پاس اس button کی baseline کے ساتھ aligned ہے تو آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ اس button کو صرف جو ہے وہ horizontally constraint دے سکتے ہیں left اور right کے اوپر کیونکہ verticalی یہ جو اس کی baseline ہے وہ constraint ہے تو یہ button کی position کو maintain کرے گا سیم چیز جو button ہے اس کے ساتھ ہے کیونکہ یہ جو baseline ہے button کی یہ اس text view کی baseline کے ساتھ aligned ہے تو button کو بھی یہاں پہ آپ صرف left اور right جو ہے وہ constraint دے سکتے ہیں یہ اس لئے سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ کو دیکھنے میں جو بیس لائن ہے وہ ہاریزنٹل نظر آ رہی ہے لیکن یہ والی بیس لائن یا ٹیکسٹوی کے بیس لائن اس ٹیکسٹوی کے بیس لائن کی ساتھ الائنڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹیکسٹوی اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں ٹاپ بارٹم لیفٹ اور رائیڈ کو بھی کنسٹینڈ دے سکتا ہوں لیکن اگر میں پرس ٹیکسٹوی کو سیلیکٹ کروں اس کو اوپر نیچےiger کوشت کروں تو میں نہیں کر سکتا اس بٹن کو اگر میں اگر سیلیکٹ کروں تو نہیں کر سکتا لیکن اگر میں اس ٹیکسٹوی کو نک کروں تو وہ می آنے ہوں لیکن سمجھا جائے گا جیسے اس کی بوزیشن چینج ہو رہی ہے اور یہ بوزیشن ورٹیکلی چینج ہو رہی ہے تو چونکہ میں نے یہ constraint دیا ہوئے کہ اس button کا text view اس text view کے text view کے ساتھ aligned رہے گا اور same constraint میں نے اس text view کے اس button کے ساتھ دیا ہوئے تو وہ automatically یہ text view اور یہ button اس text view کی جس کو میں نے بھی select کیا ہے اس کی جو vertical position اس کو maintain کریں گے اگر suppose کریں میں اس کو top constraint دے دیتا ہوں اور text view کو bottom constraint اس طریقے سے دے دیتا ہوں تو vertical جو position ہے views کی وہ یہاں پر maintain رہے گے لیکن still آپ کو یہاں پر تینوں کے اوپر error نظر آ رہا ہے اگر میں اس text view کو یہاں پر write constraint بھی دے دیتا ہوں تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا صرف warning ہے واقعی دو جو text view ہے first اور second button اس کے اوپر آپ کو error نظر آ رہا ہے اگر میں application آپ کو run کر کے بتاؤں تو آپ کو یہاں پر سمجھ آ جائے گی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر ہماری application run اور یہ آپ جہ سکتے ہیں کہ جو text view ہے میرے پاس جس کے اوپر میں click کر رہا ہوں تو اس نے تو position maintain رکھے جو والا جو text view ہمارے پاس لیکن جو button ہے اور دوسرا text view ہے first one انہوں نے vertical position تو انہوں نے maintain رکھیا آل دو ان کو ہم نے vertical constraints دیئے نہیں کیونکہ ان کی جو vertical base line تھی وہ constraint تھی اس کے ساتھ اس text view کے ساتھ تو vertically تھی انہوں نے اس کے ساتھ align رہنا تھا جہاں پر مرضی یہ text view جائے لیکن horizontally ہمیں left اور right کے اوپر یہ constraints دینے تھے جو ہم نے نہیں دیئے تو یہ میں چیزہ آپ کو یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہوں اور انڈرائیٹ سوڑیو آپ دیکھیں تو automatically وہ آپ کو صرف left اور right constraints کی option دے رہے top and bottom constraints کا وہ آپ کو option نہیں دے رہے کیونکہ اس کو بھی بتا ہے کہ یہ والا جو text view ہے اس کے ساتھ یہ button اور یہ والا text view جو ہے وہ base line constraint ہے جہاں پر بھی یہ text view move ہوگا اوپر یا نیچے تو ہم نے انڈرائیٹ سوڈیو کو یہ بتایا ہے یہ بولا انڈرائیٹ کو کہ یہ والا button اور یہ والا text اس کا text ہمیشہ ایکچلی ہم نے بتایا یہ ہے کہ first one text جو اس کا text اس button کے ساتھ align ہوگا اور اس button کا text اس text view کے ساتھ align ہوگا تو جب میں اس کو اوپر move کرتا ہوں تو چونکہ اس button نے اس کے text کے ساتھ align کرنا خود کو تو button اوپر move ہوتا ہے اور سیم چیز کرنی ہے اس text view نے تو وہ بھی اوپر move ہوتا ہے اب اگر میں اس button کو یہاں پر اس طریقے سے constraint دے دیتا ہوں اور یہاں پر constraint دے دیتا ہوں اور اس text view کو آپ بے شک parent کے ساتھ دے دیں کسی view کے ساتھ constraint دے دیں تو اب اگر آپ دوبارہ application کو run کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ views جو ہیں وہ vertically اور horizontally دونوں directions کے اوپر اپنی position maintain کریں گے تو آپ نے دیکھا ہماری application اب دوبارہ رہنا ہو رہی ہے اب جہاں پہ مارا text without کے ساتھ text still ابھی دو text اور button تینوں کا text aligned ہے لیکن vertically اور horizontally دونوں directions کے اندر جو position ہے ہمارے views نے وہ اپنی maintain کی ہوئی ہے تو یہ تو مارے پاس تھا base line اس کو میں یہاں سے commandے کرتا ہوں delete کرتا ہوں next میرے پاس ہے center constraint تو center constraint کے لیے میں یہ کروں گا کہ جو میرے پاس profile image ہے layout ہے اس کو میں open کرلوں گا اب میرے پاس یہاں پہ جو layout image ہے اس کو already ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر design کیا تھا تو اس کا جو top constraint ہے اس کو میں یہاں پہ commandے کرلے کلک سے delete کروں گا اور اب اس کا جو start constraint ہے اس کو بھی delete کروں گا اب center constraint ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ والو جو image کا top constraint ہے وہ اس کے ساتھ آ جائے گا اس طریقے سے جو کہ پہلے تھا لیکن اب جو bottom constraint ہے وہ بھی ادھر ہی آ جائے گا تو آپ نے دیکھا automatically جو میری profile image تھی وہ میرے پاس cover image background image کے ساتھ center ہو چکی ہوئی ہے اور کافی cool effect ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس center constraint ہے تو یہ تھا گز کس طریقے سے ہم اپنی باقی دو types ہیں جو constraint کی baseline constraints اور center constraints ان کو کیسے use کرتے ہیں یہ ویڈیو تھا اور اسی چھوٹی تھی لیکن separate اس لئے میں نے اس کو رکھا کہ اس کے اندر اس کے ویڈیو کے ساتھ جو تین basic types تھی constraints کے وہ ہمارے پاس complete ہو چکی ہوئی ہیں تو میں ملوں گا آپ لوگ سے next ویڈیو کے اندر جس میں ہم دیکھیں گے بائیس کو vertical اور horizontal بائیس کیا ہوتا ہے اس کو کیسے use کرتے ہیں opposing constraints کیا ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے gone margin کیا ہوتا ہے اور gone margin value کو کیسے use کرتے ہیں constraint layout کے اندر تو make sure کریں کہ آپ انہیں چینلنگ کو subscribe کریں اور بیل آئیکن کو تو بھائیں اگر آپ انہیں چینلنگ کے اوپر نئے ہوئے see you guys in the upcoming videos take care اللہ حافظ